اسلام علیکم ہیلو ایڈ ویلکم اقبال انڈیشنل آس سرویسیز سے میں آیا ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ آج کا لیگہ لیکچر ہے کریکشن اف دی ڈیٹ اپ برت آف گورنمنٹ ایمپلائی اگر کوئی گورنمنٹ ایمپلائی ہے ڈیٹ اپ برت اپنی کوئی اگر کریکشن کرانا چاہتا ہے دیکھیں کوئی بھی اگر اپنی اف آہ ڈیٹ اپ برت وہ کہتا ہے میری اف آئی آر غلط ہے میں اس کو کریکٹ کروں میں صحیح کروں دیکھیں اپنی ڈیٹ اپ برت آپ دو سال کے اندر اندر اپنی ڈیٹ اپ برت کی کریکشن کرا سکتے ہیں دو سال گزر جائے گا تو پھر یاد رکھیں دو سال کے بعد آپ کی ڈیٹ اپ برت کی نہیں ہوگی کریکشن نہیں ہوگی درستگی نہیں ہوگی اس پر بہت زیادہ رولیں گے جو آپ کو دے رہے دو ہزار بارہ پی ایل سی پیج سی ایس ای فور ٹو نائن آئے پی الاجی دوہزار پندرہ اے جے کے پیج ٹو ٹو فرائیو آئے اس کے بعد پی الاجی دوہزار چودہ اے جے کے پیج پی جبідیرار اس کیلما دوہزار دس ہے پی ال سی سی پیج ہے ون فور سکس نئید ہے دوہزار چار ہے پی ال سی سی ای ایس ہے پیج ٹو اے بندس کیلما رہنیٹی نائنٹی은یٹی ایجی ایم آر پیج ون فور نائن فور ہے یہ ایک سر دیکھا گیا ہے اپنی جاب پرولانگ کرنے کے لیے بہت سے ایمپلائز ہوئے جب ریٹائرمنٹ کے قریب ہمیں ڈیٹ اپ برث چینج کرنے کے لیے بھاگتے ہیں کہتے ہیں میری چینج کی جائے یہ غلط ہوئے تو کوڑ نے یہ کرا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی ڈیٹ اپ برث آپ اپنی تقرری کے دو سال کے اندر اندر اپنی ڈیٹ اپ برث کے اگر کوئی کرکشن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ادروائز نہیں ہوگی اور بلکہ دوہزار تیرہ اسی ایمار پی سیون فائم نائن ہے اس میں تو سوپریم کورٹ یہ کرا دیا ہے کہ ڈیٹ اپ برث میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور خاص کر ایک رولے گئے کہ ریٹائرمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کسی بھی صورت میں آپ کی ڈیٹ اپ برث وہ تبدیل یا کریکٹ نہیں کی جا سکتی جو کہ رولے گئے دوہزار پندرہ کی دوہزار پندرہ اسی ایمار ہے پیج ہے فور فائی سک سوپریم کورٹ یہ کرا دیا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں میری ڈیٹ اپ برث تبدیل کی جائے تو اس صورت میں آپ کی ڈیٹ اپ برث تبدیل نہیں کی جائے گی آپ چینج نہیں کرا سکتے یا آپ کوریکشن نہیں کرا سکتے اس کے لئے ایک ٹیم ہے اگر آپ دو سال کے اندر اندر آپ کوریکشن کرانا چاہتے ہیں ٹھیک کرانا چاہتے ہیں تبدیل کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ کی ڈیٹ اپ برت رہ جاتی ہے تو پھر وہی کونٹ کہا جاتے ہیں آپ کی ڈیٹ اپ برت تبدیل نہیں ہوگی یہ تا آج کے لئے گا لیکشن اس کے ساتھ اجازت کر فرم رہیں گے حوانا ایس ڈے حال حافظ